Hello everyone حاضر ہے ایک نیو لیکچر کے ساتھ اس سے پہلے ویڈیو لیکچر اگر آپ نے دیکھی ہے اس میں میں نے ایجیکٹو کے بارے میں کہا تھا کہ What is an Ejective and Why do we use an Ejective in English Grammar English Grammar میں ایجیکٹو کیا ہے اور ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ How to identify an Ejective ایجیکٹو کو ہم identify کس طرح کریں گے یہ کافی important topic ہے کیونکہ ایجیکٹو بہت سارے ہیں اس کی کافی types ہیں پھر ہر types میں بہت سارے examples ہیں ایجیکٹو کے تو اس کی identification ہمیں کافی مشکل پڑتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایسا کوئی trick ہو جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ ایجیکٹو ہے یا نہیں ہے تو basically کچھ questions ہے اگر وہ answer کرتی ہے تو وہ ایجیکٹو ہوں گے otherwise وہ کوئی اور part of speech ہوگا پہلا question کیا ہوگا which one اگر ایک question ہے وہ which one کا answer دے دیتا ہے تو وہ ایجیکٹو ہوگا which apple is more sweeter کون سا apple جو ہے وہ زیادہ sweet ہے یا sweeter ہے the red apple is more sweeter than green one تو یہاں یہ جواب دیتا ہے green اور red apple جو ہے یہ red apple جو ہے یہ green سے sweeter ہے تو red اور green جو ہے یہاں ایجیکٹو ہے جو which one کا answer دے دیتا ہے second question آپ کس طرح پوچھیں گے what kind of question دیکھ لیں what kind of man is he وہ کس طرح کا آدمی ہے اب اس کا یہ answer دیتا ہے یا نہیں he is an honest man اب یہاں honest جو ہے یہ ایجیکٹو ہے کیونکہ یہ question کا answer دیتا ہے کہ what kind of man تو what kind of man is he کا جواب دے دیتا ہے he is an honest man تو honest جو ہے یہ یہاں ایجیکٹو ہے third دیکھ لیں how many کا جواب بھی دے دیتا ہے how many pins do you have آپ کے پاس کتنے pin یا column ہے i have two pins اب یہاں two جو ہے یہ ایجیکٹو آف نمبر ہے تو یہاں یہ جواب دیتا ہے how many کا تو two جو ہے یہاں یہ ایجیکٹو ہے اور ایجیکٹو میں ایجیکٹو آف نمبر ہے how much اب fourth question جو ہے یہ آپ پوچھیں گے how much سے how much food do you have آپ کے پاس کتنی خوراک ہے i have enough food i have enough food یہاں enough جو ہے یہ quantitative objective ہے تو یہ answer کرتا ہے how much کا last one دیکھ اللہ who's یہ اگر اس کا answer دے دیتا ہے یہ question تو یہاں جو word ہوگا وہ ایجیکٹو ہوگا who's pin is this جس طرح اگر میں یہ پوچھوں کہ who's pin is this تو اس کا answer کیا ہوگا this is my pin یہ میرا column ہے this is his pin یہ اس کا pin ہے this is their pin یہ ان کا pin ہے ان کی book ہے this is her book یہ اس کی کتاب ہے ایڈ سیٹرا تو یہ there her his my your یہ سارے کیا ہے possessive adjective ہے possessive objective جیس طرح اس سے پہلے میں نے ویڈی لیکچر میں کہا تھا کہ cases of pronoun میں میں نے detail سے بتایا ہے کہ اگر آپ کو cases of pronoun کا پتہ نہیں ہے تو آپ adjective آسانی سے نہیں سیکھ سکتے کیونکہ adjective کا کام ہی noun اور pronoun کے ساتھ ہے تو pronoun کے آگے جب آ جائے تو پھر ہم adjective کی identification کر سکتے ہیں لیکن جب pronoun کی بات آ جائے تو پھر student تو رہے confused ہو جاتے کہ اب pronoun کون سا word ہے pronoun کتنے ہے کون کون سے ہے وہاں تڑھی confusion پیدا ہوتی ہے تو cases of pronoun جو ہے وہ آپ کو میں description میں link دے دوں گا وہ بھی دیکھ لے وہ آپ کو کافی help کرے گی adjective کی identification میں کہ objective کو ہم کس طرح identify کریں گے ہے